ایج بیل پی ایس ایل سیزن نائن کی آل امپورٹنٹ ٹرانسمیشن نسیم راشپود میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے آج پنڈی میں پہلے میچز ہونے تھے یعنی کہ لیگ، لاہور، ملتان اور کراچی کے بعد پنڈی پہنچ گیا لیکن اتنا خوشگوار موسم تھا جو کرکٹ کے لیے خوشگوار نہیں تھا لوگوں نے بہت انجوائی کیا ہوگا، پکنک کی ہوگی لیکن ایک گین بھی نہیں پھکی اور دونوں میچز بارش کی نظر ہو گئے آج کلندرز اور ظلمی کا مقابلہ تھا اور گلاڈییٹرز اور یونائٹیٹ کے درمیان بھی جوڑ پڑھنا تھا لیکن پنڈی کے شائع کی ان دونوں میچز سے خراب موسم کی وجہ سے محروم ہو گئے لیکن شاید کلندرز جو ڈیفینڈنگ چیمپئن ہیں بلکہ یہ کہیں کہ دو مردبہ کے ڈیفینڈنگ چیمپئن ہیں شاید یہ بارش ان کی جو رہی صحیح امیدیں تھیں ان کو بھی بہا کے لے گئے کیونکہ اب شاید کلندرز کا کوئی چانس رہ نہیں گیا اگر ہم ٹاپ پہ ٹیمز کو دیکھتے ہیں جو ایک ایک پوائنٹ ملا ٹیموں کو تو آج اٹلیسٹ کلندرز کی بونی ضرور ہو گئی کہ ان کو ایک پوائنٹ مل گیا ورنہ چھے میچ وہ کنٹینیو ہار گئے تھے تو وہ ٹیم کے جس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جس میں بڑا ایکسائٹنگ ٹیلنٹ موجود ہے شائنشاہ افریدی ہار اسرو زمان خان فخر زمان سٹار سٹڈیٹ ٹیم ایونٹ سے بہار ہو گئی عبداللہ شفیق بھی میڈل آرڈر بیٹنگ میں ان کے پاس موجود تھے کئی اور آپشنز ان کے پاس موجود تھے لیکن نہیں کلک کر سکی ٹیم اور اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکی لاہور کے فین سے افسوس ہیں ویسے بھی افسوس ہیں آپ کو ہونا نہیں چاہیے دو مرتبہ آپ کی ٹیم نے ٹائٹل جیت کے دیا آپ کو اتار چڑھاؤ ہر ٹیم کے ساتھ آتا ہے دوسری جانب کوئٹا گلائڈیٹرز کو ایک مزید پوائنٹ ملا وہ آلڈی سیکنڈ پوزیشن برتے اور اب نو پوائنٹس کے ساتھ وہ ہیں تو دوسری پوزیشن پہ لیکن سٹرونگ کنٹینڈر بنتے چلے جا رہے ہیں پلی آف کے لیے اسی طریقے سے ملتان سلطان کی ٹیم پلی آف کے لیے سٹرونگ کنٹینڈر دکھائی دے رہی ہے پشاور ظلمی کو بھی ایک پوائنٹ ملا جن کی تعداد سات ہو گئی اسلام آباد یونائٹڈ کو بھی ایک پوائنٹ ملا ان کی تعداد پانچ ہو گئی تو یہ چار ٹیمیں اب تک پلی آف کی بڑی کنٹینڈرز دکھائی دے رہی ہیں کراچی کنگز کی ٹیم کل سلطان سے مقابلہ کرے گی کراچی میں بہتی امپورٹنڈ مست ون گیم ہوگا ان کے لیے یہ آپ کی سکرین پر سارا پوائنٹ سٹیبل بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کلندرز کے لیے جہاں پر راستے تقریباً ختم ہو گئے تقریباً اب شاید آؤٹسائیڈ چانس بھی نہیں رہا کیلکولیشن ابھی ہوگی تو پتا چلے گا لیکن اس بارش کے بعد تو اب بالکل ہی چانس نہیں رہا کراچی کنگز کی ٹیم مشکلات سے دو چار ہے پانچ میچوں میں چار پوائنٹ ہے ان کے اور کل کا میچ ان کے لیے بہتی امپورٹنڈ ہوگا کیونکہ سلطانز کے لیے شاید اتنا امپورٹنڈ میچ نہ ہو جو کل کنگز کے لیے ہوگا کیونکہ سلطانز آلریڈی چھے میچوں میں دس پوائنٹ کے ساتھ پوائنٹ سٹیبل پر ٹاپ پر دکھائی دے رہے ہیں بیٹنگ بالنگ کے چارٹ پر کل ہم نے بات کی تھی آج میچ سے زیادہ ہم پھر وہی ڈسکس کریں گے ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا اناؤنسمنٹ ہماری ٹیم کیا ہوگی ہماری ٹیم کن کھلاریوں پر مشتمل ہوگی یکم مئی کو پندرہ رکنی حتمی ٹیم کا اعلان کرنا ہے تمام کرکٹ بورڈز نے اور اس کے بعد چھبیس مئی تک آپ تبدیلی کر سکتے ہیں لیکن پندرہ رکنی سکوارڈ حتمی جو آپ نے اعلان کرنا ہے تو وہ یکم مئی کو کرنا ہے تو اب آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے جو بھی آپ کے فیصلے ہوں سوز سمجھ کے ہوں اور ٹارگیٹ کو سامنے رکھ کر ہوں کہ ہمارا ٹارگیٹ ہے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی اور اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارے فیصلے ہونے چاہیے کچھ آؤٹ آف دا باکس بھی فیصلے کریں گے تو شاید اس کا فائدہ ہوگا اور خاص طور پر اس کنڈیشن میں کھیلنے کا ایکسپیرینز ضرور دیکھیں کہ کس کو کتنا ایکسپیرینز ہے کریمین پریمیر لیگ میں ہمارے کون کون سے کھلاری پرفارم کرتے رہیں کیونکہ کنڈیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے جس طرح کی کنڈیشن ہو اگر وہاں آپ نے پرفارم کیا ہو تو آپ کا کونفیڈنس لیول ایک ڈیفرینٹ ہوتا ہے آزم خان اور ساہیم عیوب نے لاسٹ یئر اپنی ٹیم کو کریمین پریمیر لیگ میں چیمپئن منعایا تھا ایسے اور بہت سارے کھلانیوں کی پرفارمنس اگر آپ دیکھیں گے تو بہت زبردست ہے امریک کریمین پریمیر لیگ میں اماد وسیم کی کار کر دے گی بہت زبردست ہے اماد وسیم کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ وہ دکھائی نہیں دے رہے آج کے میچ میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اماد وسیم نے نیا آور جس طریقے سے پچھلے میچ میں کیا تھا وہ اسی طریقے سے کریں گے لیکن وہ بارش کی نظر ہو گیا لیکن ابھی آگے میچز باقی ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آؤٹ آف دی باکس فیصلے کرنے ہوں گے لکیر کے فقیر نہیں بننا ہے ہم نے کہ یہی ہے ہماری ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ اس کے بغیر تو ہم جاہی نہیں سکتے ہیں یہ تو لازمی ہے اگر آج بابر آزم جو بیٹنگ کر رہے ہیں تو بابر آزم کو کوئی بھار نہیں کر سکتا بابر آزم جس جو ایک ٹرینڈ سائٹ کیا انہوں نے خاص طور پر بابر نے جو یہ پی ایسل کھیلا ہے بابر ٹری سکسٹی ان کو بیٹنگ میں قرار دیا جا رہا ہے وہ پیچھے بھی مار رہے ہیں وہ کڑ بھی مار رہے ہیں پیچھے سے جہاں وہ جو سٹوک وہ کھیلتے نہیں تھے موسٹلی وہ ڈرائیو پر رہا کرتے تھے لیکن اب بابر آزم بھی ٹری سکسٹی کھیل رہے ہیں ان کا سٹرائک ریٹ بھی بتا رہے ہیں اور بابر کا اگر میں پی ایسل کے پچھلے دس میچز میں آپ اندازہ کریں گے کہ ان کے دو سو ہیں اور پانچ پچاس ہیں اگر پچھلے میچز اور سیونٹی ایٹ کی ایوریج ہے اور ون ففٹی پلس کا ان کا سٹرائک ریٹ ہے تو جو ہم چاہتے دے کہ آپ نے اس سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کرنی ہے بابر آزم اسی سٹرائک ریٹ سے ٹاپ آرڈر میں وہ تین پہ کھیلیں اور اپنر کھیلیں لیکن وہ اپنی جگہ کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ سیمنٹ اٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سائی میوب ایک آپشن دکھائی دے رہے ہیں ہمیں کہ وہ کس طریقے کا پرفارم کرتے ہیں پچھلے دو میچوں میں انہوں نے پرفارم کیا لیکن پہلے تین میچ ان کے بھی کوئی بہت اچھے نہیں گئے تھے آزم خان نے ایک جھلک دکھائی جہاں انہوں نے پچھتہ رنز سکور کیے لیکن آزم کو اس سے زیادہ کرنا پڑے گا آزم انفورچنٹلی اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم میں ہے اور وہاں پتہ نہیں ہوتا کہ شادہ آپ کس کو کس نمبر پہ بیٹنگ کریں گے کبھی آزم کو چار نمبر پہ بیٹنگ کے آنا پڑتا ہے تو یہ کم از کم کچھ سیٹ کر لینا چاہیے شادہ آپ کو اپنی ٹیم کو یہ بہت ضروری ہے اور اسلام آباد یونائٹڈ کیلئے بھی بہت ضروری دکھائی دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت خبریں چل رہی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں پنجاب حکومت سے کچھ آفیشلز آ رہے ہیں کچھ وفاق سے آ رہے ہیں جو ذمہ داریاں انجام دیں گے لیکن ہمارے سورسز نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ یہ جتنے بھی افسران آ رہے ہیں یہ مختلف ذمہ داریوں پر ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ نیکسٹ یئر چیمپینز ٹروفی کا انعقاد کرنا ہے پاکستان نے اپنے ملک میں اپنے گراؤنڈز کو اپگریٹ کرنا ہے انفرسٹرکچر کو بہتر بنانا ہے تو موسلی ان کی ذمہ داریاں اس جانے میں کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ذمہ داریاں انجام دیں گے جتنے بھی موسلی کرکٹنگ بسیشن ہوں گے اس کے لیے بقیدہ طور پر ایک ایڈوائزری پینل پر بھی غور کیا جا رہا ہے جو کرکٹرز پر مشتمل ہوگا اور وہ ایڈوائزری پینل جو ہے وہ ڈیسیشن لیا کرے گا فیوچر کے حوالے سے چیمپینز ٹروفی کو ایک خاص اہمیت دی جا رہی ہے اس سے ہٹ کر کے انڈین ٹیم آتی ہے یا نہیں آتی ہے موسن نکوی صاحب اور ان کی ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ ہماری گراؤنڈز اپگریڈ ہونے چاہیے یہ بات کی بات ہے کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں اور کیا فارمولا ٹیپ آئے گا ہم بھی آئی سی سی میں بات کریں گے کہ یہ چیمپینز ٹروفی اگر ہمیں الارٹ ہوئی ہے تو پھر ہمارا انٹریفرسٹرکچر ہماری سیکیورٹی ہمارے انتظامات ایچ این ایوری تنگ دیکھ لیں کہ ہم کہاں پر پیچھ ہیں تو اس بار پاکستان کرکٹ بورڈ بھی بات چیت کرنے کی بات کرے گا لازمی طور پر انٹرنیشنل کرکٹ کانسل میں کہ ہمارا ایونٹ اگر ہمیں الارٹ کیا جا رہا ہے اور انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کر رہی ہے تو کسی ایک ملک کی وجہ سے وہ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے خیر وہ کتنے کامیاب رہتے ہیں یہ تو اپنی جگہ پر دیکھا جائے گا لیکن انڈ آف دا ڈے تینکیو ویری مچ آل دا اسپانسرز آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو ہماری ٹرانسمیشن کے ساتھ جڑے ڈیل ٹیکنالوجی ایم این پی تینکیو ویری مچ ہمارے ٹائٹل اسپانسر ہمارے دوسرے ٹائٹل اسپانسر زیڈ کے بی گروپ آف کمپنیز تینکیو ویری مچ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پچاس سال سے زبردست کام کر رہے ہیں سولر کی دنیا میں بڑا نام انویریکس تینکیو ویری مچ آپ کا ایم کے شپنگ لائن ڈیر سو سے زائد ممالک میں ان کے کنٹینرز جا رہے ہیں شپنگ لائن میں بہت بڑا نام اس کے ساتھ ایکسکلوسیف بیسی ایفیو ان کا فائن ڈائن ریسٹورنٹ ہے سٹیک بیسی ایفیو ان کا سٹیک ہاؤس ہے ڈی ای ای گروپ آف کمپنیز گیس کا مسئلہ حل کیا اویس میر بھائی نے جا کے آپ دیکھیں جبکہ بچر گول برگر پیٹیز شامی کباب رافع صاحب زبردست کام کر رہے ہیں all the sponsors thank you very much شیب بھائی بارش کی نظر ہو گئے میچے زورے لگتا ہے کہ لاہور کلندر کا چپٹر تو بہت ہی جلدی ختم ہو گیا ایک ایسی ٹیم جس کو شائع کی نے کرکٹ پورا ملک دیکھنا چاہتا ہے شائنشاہ افریدی حارس رعو فخر زمان زمان خان اتنی جلدی بسات لے پڑ گئی بسم اللہ رحمہ بھائی دیکھیں جس طریقے سے ان پلیئروں کے نام لیا تقریبا چھے ٹیم ہیں چھے کی چھے almost سب میں ساتھ سٹارز ہیں سٹار ہیں جہاں تک یہ کہنا کہ جلدی نہیں مٹ گئی تو جیسے کھیلیں گے وہ ایسے ہی ریزولٹ آئے گا اچھا نہیں کھیلی ہے ابھی ان کے جیسے مین بولر ہیں مین بولر شائن ہیں شائن بھی اگر آپ ابھی ریٹنگ میں دیکھے تو پانچ وے چھٹے نمبر پہ آ رہا ہے ان کا مین بیٹسمن فخر تھا فخر نے رنس نہیں کرے دو تین پلیئر ہیں اس میں رنس نہیں کرے سٹارٹ آف دی ٹورنمنٹ سے مطلب یہ کوئی ایسی پھڑک اس ٹیم میں نظر نہیں آئی تھی تو میں سمجھتا ہوں جو جیسے ہساں سے کھیلی وہ اسی ہساں سے ان کا ریزولٹ آئے گا انوار بھئی کلندرز کے ساتھ کیا پرابلم لگی آپ کو کیا راشد خان کے ناہ نے کوئی اتنا دل پہ لے لیا کہ ورنہ ان کی پاکستان باکستان کھیل رہی ہے زمان کو ہم بار بار کہتے ہیں انہیں پاکستان ٹیم میں ہونا چاہیے وہ شاہنشاہ افریدی ساتھ میں کھڑے ہوئے ہارس ساتھ میں کھڑے نسیم آسان میں بات ہے کہ بڑا دسپانٹنگ ٹورنمنٹ جو ہے لاہور کلندر کے لیے رہا جیسی ایکسپیکٹیشنز ہی کہ وہ بہت اچھی پفارمز دیں گے اور ظاہر ہے وہ چیمپئن بھی رہے ہیں تو لوگوں کی ساری تواقعات ان سے بہت تھی مگر گیم آف انسٹرنیٹیز بٹ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ٹیم مینجمنٹ اور جو ان کا جو بیٹنگ بولنگ جو بھی ان کا جو سلائٹلی جو تھا تینگ ٹینک وہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں وہاں پہ تھوڑی سی ان کی بیکنیس ہے جس کی وجہ سے تمام ان کو پرابل کیا بیکنیس ہے راشد کا انہوں نے ہوا ایسا اب اپنے دل پر بٹھا لیا ایک کسی پلیئر سے پوری ٹیم کے اندر کوئی اتنی بڑی چینج نہیں آتی ہے نو ڈاؤک بٹ ان کا کچھ بیٹنگ میں بولنگ میں جس طرح سے ان کا ٹیلنٹ تھا ہے اور جس طرح سے ان لوگوں کا نام ہے وہ ایسا انہوں نے پرفارمنس شو نہیں کی ہے تو جس کی وجہ سے آج ریزلٹ یہ ہے کہ وہ سارے میچ ہار گئے تو یہ کرکٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے لیکن انسٹرنیٹی تو عاطف نہیں کہیں گے ہم اس کو جو شیب بھائی نے بات کی کہ پلیڈ بیڈ وہ غلط کھیلیں وہ برا کھیلیں انسٹرنیٹی تو اس وقت ہوتی کہ آپ کھیلے اچھا تھے اور اس وقت جا کے آپ میچ لوس کر گئے آپ نے تو کرکٹ بھی اچھی نہیں کھیلی دو تین میچ آپ کلوز گئے باقی تو آپ نے مقابلہ بھی نہیں کیا جی بالکل جس طرح سے لاہور پر اندر دو سال چینکن رہی ہے اور کوئی بھی ٹیم اگر اس طرح سے بیٹ سٹوشن سے گزر رہی ہو اس طرح کے معاملات سے گزر رہی ہو تو اس میں سب سے مین جو میں کہوں گا رول وہ ہوتا ہے وہ کپتان کہ کپتان اپنی ٹیم کو جس طرح سے utilize کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک baller نہیں ہے تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ کا جو event ہے وہ خراب ہو جائے آپ event اس طرح سے کھیلیں آپ کے پاس options ہونے چاہیے اتنا talent جس طرح سے ہے بھئی ان کی پوری balling پاکستان balling کھیل رہی ہے جی بالکل آپ دیکھیں ان کی balling ایمین وہی کہ ایک راشد spinner نہیں تھا باقی تو almost پوری ٹیم تھی تو اس پوری ٹیم کے ساتھ utilize صحیح نہیں ہو پایا میں اس سنس میں کہوں گا کہ کپتانی جو ہے سب سے مین رول ہوتا ہے اگر کسی بھی ٹیم تو آپ دیکھیں کوئی ٹیم اگر چیمپئن بن رہی ہے یہ ہی کپتان نے دو ٹائٹل جتے ہوئے ہیں آپ کو نہیں تو ابھی اس situation میں جو دیکھ رہا ہوں تو پاکستان کی کپتان بننے کے بعد ان پر pressure آ گیا پاکستان کا کپتان بننا ایک pressure نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ایک ability تھی تو اس کو کپتان بنائے گیا اس چیز کو لے کر وہ اس چیز کو pressure میں لے لے یا وہ اپنے آپ کو پر یہ سمجھے کہ میں کپتان ہی میں آگے pressure میں آ رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کپتان ہی ایک اچھی چیز ہے ٹیم کو پورے لگوں کو سنبھالنا پورے ملک کا نام روشن کرنا ہے اچھا وہ gesture ہوتا ہے اس میں وہ صرف اپنا brave decisions جو ہے جس سے وہ اپنے آپ کو show کرتا ہے کہ میں ایک اچھا کپتان ہوں وہ چیزیں ہونی چاہیے اس میں کہ right time پہ right decisions right time پہ right decisions ساجد بھائی ان کے پاس سکندر رضا تھے سکندر رضا کا صحیح طریقے سے utilize ہی نہیں یا آج ساجد بھائی کی line drop ہو گئی وہ دوبارہ آتے ہیں شوئے بھائی سکندر رضا جیسا player جو ساری دنیا میں اس وقت زمبوبین allrounder کھیل رہا ہے spinner بہت اچھے بیٹر وہ runs score کرتے ہیں کبھی سات نمبر پہ بیٹنگ کے لیے آ رہے ہیں کبھی ان کو balling آپ proper جگہ پہ نہیں دے رہے اگر راشد کی جگہ تو خیر کوئی دنیا میں نہیں لے سکتا اس میں راشد جس level کے spinner ہے لیکن اگر ہمارے پاس کوئی نہ ہو تو اس کی replacement کو ہم نے اچھی طرح utilize کرنا ہوتا ہے جو شاید نہیں کیا ہم نے سکندر کو management نے لاہور کی بالکل اچھی چیز آپ نے point out کریے دیکھیں راشد کے چار اور ہیں راشد کی balling آپ یہ دیکھیں نا ابھی جتنے بھی matches ہوئے چھے ساتھ رنڈ ان کے کس بیٹسمنڈ نے runs کرے کسی بیٹسمنڈ نے runs نہیں کرے اتنا جو راشد کو وہ کہا جا رہا ہے اور انہوں نے اپنے ballers کا بھی سائی use نہیں کرا ان کے بیٹسمنڈ نے بھی runs نہیں کرے ان کا جو main جو ہوتا تھا نا وہ ہوتا تھا فقر فقر نے runs ہی نہیں کرے جب فقر نے runs نہیں کرے نیچے سے بھی runs نہیں ہوئے آپ دیکھتے ہیں کسی کس بیٹسمنڈ نے runs کرے عبداللہ شفیق سے بھی اس طرح perform نہیں ہوا تو مطلب بلکل نہیں کوئی نظری نہیں آیا اور جہاں تک یہ کپتانی کی بات ہو رہی ہے اگر آپ نے کپتانی سے دو ٹائٹل جیتی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو کہ آپ best captain ہو گئے مطلب دو ٹائٹل جیتنے کے بعد اگر آپ ابھی international کرکٹ میں دیکھیں تو کیا result آیا تھا شاہین کا 4-1 4-1 6-7 match یہ ہو گئے تو کیا result آگیا 11 match مطلب یہ 11 صرف ایک match جیتا ہے تو یہ چیز کہنا کہ کپتانی سے اس نے match جیتا دیئے ٹھیک ہے کپتانی ہوتی ہے چند ایک جگہ کپتان کے decision نظر آتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ totally کپتان match جیتا دے گا تو میں نہیں سمجھتا جیر نے بھی تو perform کرنا ہے صحیح بات ہے نہیں پھر سب سے بڑی بات آپ جتنے بھی آپ دیکھو اس کے جو ٹائٹلز ہیں نا اس میں اس کی اپنی performance بھی تھی اب اس کی تو اپنی بھی performance نہیں ہے yes this is important ان کے شاہین کی شاید اس level کی performance ساجد خان بھائی ہمیں join کر چکے ساجد بھائی ہم لاہور کلندرز کی performance پر بات کر رہے تھے آپ اگر ایک راشد خان نہیں تھے تو باقی ٹیم تو اتنی ہی تقریب تھی پاکستان کی balling کھیل رہی ہے شاہنشاہ افریدی حارس روف زمان خان لیکن وہ اس طرح perform نہیں کر سکے شکریہ حسیم بھائی بات دی ہوتی ہے جس طرح سے دو ٹائٹل میں کپتانی کی ڈائٹل جتایا اور اس طرح کی فارم بہت اچھی کی balling بہت اچھی کر رہے تھے اور 140 کی پیسے balling کر رہے تھے unfit ہو گئے اس طرح کی کارگردی نظر نہیں آ رہی صرف آف کولر ہو جانا unfit ہونے کے بعد کارگردی تینوں فارور continue رکھنا کارگردی فارد بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے صرف دوسرا کپتانی کوئی آسان چیز نہیں ہے کانٹو والی چیز ہے کپتانی کرنا بھائی برتوں کپتان نہیں ہیں ایک فرانچائز کی کپتانی کرنا الگ بات ہے پاکستانی کپتانی کرنا الگ بات ہوتی ہے جو بھی بھائی برت کپتان ہوتا ہے جو ہمیں سے مثال میں دیتا ہوں پاکستان کے گریڈس کپتان سخزاز احمد کی وہ بھائی برت کپتان ہے بھائی برت کپتان ہونا ایک پولیٹی کی بات ہوتی ہے تو یہ چیز کو مندر رکھے ہوئے آپ مندر رکھیں جو شائن شاہ آفریدی ہیں وہ پرائیوٹ لیگ کی کپتانی کر رہے ہیں اور پاکستان کی جب ان کو کپتانی کرنے کا موقع ان کو دیا گیا تو اس طرح کیوں کارگردی نہیں دکھا سکے جو خود کی بھی کارگردی ہے ٹیم کی بھی کارگردی ہے سوالی نشان بن کے آتا ہے اور دوسری کارگردی تھی کہ کپتان کی کارگردی نہ تو پلیٹ بھی کارگردی دکھائیں تو بہتر ہو سکتا تھا مگر بیک فائر کر گئے تو اس طرح کی چیزوں پر مذہر رکھتے ہوئے آگے آپ ہمارے پاس سمن لے کا موقع یہ دوسری نصیم بھائی کل پرسو جو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ایک بچے کا جو آسپینر ہے جو کوئٹ آزا کھیلا ہے اس کا کیا نام تھا عثمان تاریخ عثمان تاریخ جس طرح آپ نے پرسو پروگرام ہے جس لڑکے کو ڈیفینڈ کیا نا وہ امریکہ یوسٹن میں تھے امریکہ یوسٹن سے جان نصار خان نے اس کو فوری طور پر بھیجا اس کو بولا جا کے کھیلو سپن پرے ہوئی لیگ میں اس نے جا کے آؤسٹریننگ پالنگ کی آج سر ویو ریچرڈ بھی اس کی تاریخ کر رہے تھے یہ میٹو نیو چینل کو کریٹ جاتا ہے الحمدللہ سب سے پہلے میٹو نیو چینل جو آل اوٹ پروگرام میں چاہے ہمیں چاہے بات کرتے ہیں حق اور سچ کی تو آج سارے لوگ بات کر رہے ہیں بہت لوگوں نے یہ کوشش بھی کی اس کو بڑھتا قرار دیتے ہیں مگر الحمدللہ اس کا ایکشن ہے کلیر ہے تو یہ تمام چیزیں بھی بتانا ضروری اس پلیو پرام کے تبوت سے جو ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں بہت جلدی جلدی ساگید بھائی دنیا بھر میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ دنیا بھر کا سٹار بننے جا رہا ہے فیوچر میں انوار بھئی لاہور کلندرز کے ساتھ ایک چیز یہ بھی رہی ہے کہ انہوں نے اپنا پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کیا سلمان ارشاد پر بہت ایفرڈ کی ہے جو ان کے اپنے پروڈکٹ ہیں لیکن اب ان کا ایک ہائی پرفارمنس سینٹر ہے وہاں پر جو کھلاری آتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے وہ ساری دنیا کو پورٹرے کریں کہ یہ دیکھیں یہ کلندرز نے کھلاری پورٹری کیا ہے احسن بٹی اور جہاداد خان ان دو کھلاریوں کو ایڈجسٹ کرنے میں لگے رہے ہم نے دیکھا کہ ایک کو چار پر بیٹنگ کے لیے بھیج رہے ہیں کبھی جہاداد کو اوپر بیٹنگ کے لیے بھیجا ان دونوں سے بالنگ بھی کروانی ہے تاکہ یہ دکھائیں کہ لاہور کلندرز دیکھیں کیا زبردست چیز پروڈیوس کر رہے شاید اس کا کافی کرکٹ سرکلز میں مزاگ بھی بنا کہ شاید یہ اس لیول کی پروڈکٹ نہیں تھے دیکھیں بات دیکھیں کہ لاہور کلندر نے جو ماضی میں جو بھی انہوں نے ٹیمپ لگائے اور جو ٹیلنٹ ہنڈیس کی مکالی تھی وہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے مگر یہ پیسل اتنا بڑا ٹورنمنٹ ہے اس میں اچانک دو پلیروں کو انڈکٹ کرنا اور اتنا بڑے ٹورنمنٹ میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اوپر سے فخر پرفارمنس نے دیا رہا ہے شاہین شاہ آفری دی پرفارمنس نے دیا رہا ہے ان کے میڈل ایورو بیٹسٹرم کے کلک نہیں کر رہا ہے تو ابھی کسی ایک نئے لڑکے سے یا کسی نئے لڑکوں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ یہاں پر آکے کوئی پرفارمنس نے کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں مگر بیٹنگ میں اور بولنگ میں وہ لوگ کلک نہیں کر سکے اور جس کا خمیاز ہے یہ بغتنا پڑا کہ وہ اپنے ٹیبل میں سب سے نیچے ہیں اور جہاں تک آپ نے اسمان تاریخ کی بات کی مجھے کل سے بات لگ رہی تھی کہ خدا نہ خاصتہ مجھے صرف ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں لوگ جائے نا اس کے ایکشن کے اوپر جو نا کہیں خدا نہ خاصتہ کہیں اشارے نہ دیں جس کا ڈر ہے مجھے اللہ کرے ایسا نہ ہو کیونکہ پاکستان کے ایک ایسا اگر ہوگا تو کریں گے نا ایسے زبردستی تھوڑی کریں گے میرا مقصد کہنے کا ہے آپ کو ڈاؤٹ لگا ہے مجھے بھی تھوڑا سا سلائٹ لی جس طرح ہاتھ کو وہ روک کے جب کرتا ہے تو مجھے ایسا فیل ہوا مجھے میری فیلنگ ہے گٹ فیلنگ ہے اللہ کرے ایسا نہ ہو کیونکہ وہ پاکستان کی ایک پروڈکٹ ہے بننے جا رہا ہے اللہ کرے کہ وہ اس کے ہاتھ کا ایکشن ایک منی پلیز آپ کو ڈاؤٹ ہے مجھے ڈاؤٹ ہاتھوں پہ ختم کیلئے ایمپیر وہ کرے گا نا یہ انوار بھائی کا ڈاؤٹ ہے لیکن میں آتف سے زیادہ بہتر کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ آتف کا بولنگ ایکشن بھی ریپورٹ ہوا جب صحیح نہیں آتف کوئی ایمپیر نہیں ہے یہ ایمپیر کی جواب ہوتی ہے لیکن آپ نے آتف بول کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ کہاں سے آرہا ہے کس جگہ سے آرہا ہے ذرا تھوڑا سا عثمان کا بلکل میں نے اس کو پوپرلی بوچ کیا ہے اس کا جو رک کر جو وہ بول کرتا ہے تو اس میں بھی وہ کلیر ہے ایسا نہیں کہ اگر وہ کلیر نہ ہوتا تو وہ پی ایس ایل نہیں کھیل رہا ہوتا اور کئی نہ کئی کسی match میں ریپورٹ ہو چکا ہوتا اب اس سے پہلے جی بلکل تو جس طرح اس کا ایکشن کلیر ہے ٹھیک ہے بہت سکرینٹ ڈاؤٹفولی ہے تھوڑا وہ کیونکہ رکتا ہے تو رکنے میں وہ لگتا ہے ایسے کہ وہ شاید وہ تھوڑا سا ہاتھ سکا بینڈ ہو رہا ہے لیکن میں نے اس کو کلوزلی دیکھا ہے جب اس کو سلو موشن میں سائیڈ آنگل سے انہوں نے دکھایا ہے تو میں نے دیکھا اس کو ہاتھ پورا کھوم رہا ہے بلکل اچھا ہے اور ایک یونیک چیز آ رہی ہے آپ کے سامنے ورلڈ میں انشاءاللہ نظر آئے گی ایک چیز جو اپنے آپ کو پرفارم کر رہا ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ جو میں ہوں کلاس وہ آپ کو کھلانے پر مجبور کرے گا کہ یار آپ مجھے کھلائیں جو اس کی کلاس ہے جو اس کی فرائیٹیز ہیں جس طرح وہ رک کے بال کرنا دونوں طرف اس کا گین بریک بھی ہوتا ہے آپ ضروری ہوتا ہے کہ لیک بریک بولر بھی ساتھ میں ہونا ضروری اگر دو چیمپین سپنر آپ کے پاس ہیں جو ملک میں سب سے بہتر ہیں تو دو جا سکتے ہیں نہیں نہیں اگر دو ہیں تین ہیں چار ہیں تو آپ چاروں کو لے جا سکتے ہیں اور یہ جگہ ہمارے میچس ہیں ویسٹرنڈیز اور امریکہ میں ہمیں تو آپ سپنر سی کام آئیں گے اچھا ابھی بھی آپ نے مطلب یہ جو اس سے آتیف سے پوچھا آتیف بیچارہ تو خود ہی اس کا شکار ہوا ہے تو آپ یہ چیز کسی امپیرکل بلا کے پوچھئے گا نہیں آتیف تو شکار ہوا لیکن آتیف نے اس کے بعد جتنا اپنے ایکشن پر کام کیا تو ہر چیز دیکھی ہے ہاں چاہتے گزرا ہے نہیں ملک نصیب ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ پہ جو پینل کے اندر سب بیٹا ہے جو حفیظ ہے حفیظ کا تین دفعہ یہ بات ہی ہوتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا ان کو بھی ایکشن کے لیے صحیح کرنے کے لیے موقع دیا جاتا مگر ان کو نہیں دیا گیا سر اتنی لمبی بحث چلی تھی بالنگ ایکشن پر اگر آپ نے دیکھا سر میں نے دیکھا ہے پر اس نے حفیظ نے ہاتھ روکے دکھایا تھا حفیظ نے کیا کیا ہفیظ جہاں میچ فستا تھا حفیظ کا ہاتھ آ جاتا یہی کہلے کا مقصد ہے کہ کل اپنے کسی پروگرام میں امپائرز کو بلا لے گا یا لائن پر لے لیے گا وہ اس کو اچھا وہ کرے گا امپائرز جو ہے نا وہ اچھا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اب کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ باولنگ ایکشن بینڈ کیا ہے ہے کیا بینڈ کسی سے پوچھنا ہے آپ کو بتا ہی نہیں سکتا جو مجھے پتا ہے آپ کو یہ ایکشن لگا تو ہے کیونکہ کل حفیظ نے چلیب درسکشن ہو رہی تو بتا رہے تھے کہ میں نے سپیشلی جو نا اس کی جو لارگ جو ڈلیو ری ایکشن ہوتا ہے وہ میں نے جب رسٹ کرتا فیٹرین اینگل سے وہ صحیح ہے تو میں بھی خوش ہو گیا میں نے کہا that's very nice افیل نے بھی صحیح کا افیل نے بھی صحیح کا جو سپنر ہے میں سپیسیفک بات کروں شویب بھئی بھی سپنر ہے شویب بھئی یہ بات کہتے کہ امپائر اس کے بارے میں زیادہ بہتر جج ہے لیکن بینڈ ہے کیا ہاتھ بینڈ اس طرح سے یہ سنیں جو امپورٹنٹ چیز ہے ہاتھ بینڈ زرہ کیمرہ دکھائیے گا یہ ہاتھ بینڈ ہے کیا ہاتھ بینڈ ہوتی ہے ہاتھ یہاں سے جاتا ہے جانے کے بعد یہاں تک آنے کے بعد جب یہ اس سوچیشن پر آتا ہے شولڈر اور آم کی بالکل لیول سوچیشن میں یہاں سے ڈگری دیکھی جاتی ہے اگر یہ بینڈ ہے تو یہ پھر یہ بینڈ یہاں سے اس کو میچ کریں گے اور جو بیچ کا گیپ ہوگا وہ ڈگری میں کانٹ ہو جائے گا اچھا اور پھر جب یہاں سے کام کارا تھا جی آپ کلیر ہو گئے تھے نہیں میرا 2018 میرا مرے کام ہو گیا تھا تو میری بیٹے کی فوتکی ہو گئی اس پر میری فیملی ڈیسٹر بہن سبب آپ جیسے یہ ویٹران ویٹران کھیلیں تو کلیر ہیں جی ویٹرانز میں کھیلوں میں میں بین نہیں تھا میں کال آف ہوا ہوا تھا سب سے مین چیز آج تک کسی کو یہ چیز نہیں پتا کہ میں بین ہوں بین نہیں ہوں میں بورٹ سے اس کے بعد آپ مطلب کھیلے میں اس کے بعد پھر میں نہ دوماسٹک کھیل سکا نہ میں کسی انجل میں ویٹرانز میں تو یہ ہی چیز نہیں بہت سے ایسے بولر جو کر رہے ہیں جو تھو آؤٹ بٹا کر رہے ہیں تو اس میں یہاں کہ وہ option نہیں ہے اس میں تو بات نہیں ہو رہی بٹا ہے میں اسی لیے کہ مطلب یہ جو آپ نے فالٹ بتایا اس کو کلیر کر لیا تھا یہ میرا مقصد میں کلیر نہیں ہو پایا پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہے کیا جو بتایا ہے یہ والی چیز ہماری بھی نالیج میں اضافہ ہوا دیکھیں نا یہاں آنے کے بعد جو انہوں نے بتایا کہ ہاتھ اگر جو ہے یہ جو بینڈ ہو رہا ہے یہ ڈگری کاؤنٹ کرے گی یہ والی بلکہ میں یہی تو بریک لے رہا ہوں میں واپس آتا ہوں تو اس کے بعد اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں آل آوٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج بھی لپی ایس ایل سیزن نائن کی آل امپورٹنٹ ٹرانس میشن آج بارش کی وجہ سے دونوں میچز متاثر ہو گئے اور اب پرفارمنس کا ہم جائزہ لے رہے تھے کہ کھلاریوں کی پرفارمنس کا میار کیا رہا ہے اب ذرا تھوڑا میڈل آرڈر بیٹنگ بھی اپنی دیکھیں کہ ہماری میڈل آرڈر بیٹنگ میں کہاں پہ گیپس دکھائی دے رہے ہیں اور کیا سلمان علی آغا نے متاثر کیا ہے سلمان علی آغا نے جو تھوڑی اننگ کے لیے بہت زیادہ بیٹنگ نہیں آئی ان کی لیکن کئی نہ کئی وہ بڑی ہٹ مارتے ہوئے بھی دکھائی دیئے لیکن شیب ابھی بھائی نے ایک بات کہی تھی کہ وہ ہوا میں زیادہ کھیل رہے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا انوار بھائی سلمان علی آغا کے بارے میں ذرا تھوڑا ڈیفائن کریں کہ میڈل آرڈر بیٹنگ میں ہم افتخار ہمارے پاس ایک آپشن دکھائی دے رہے ہوتے ہیں باقی ہم اوپنرز کوئی نیچے لے کر آ رہے ہوتے ہیں جو اوپنر نہیں ہوتے ان کو اوپر لے کے جا رہے ہوتے ہیں عجیب مسائل کا شکار ہے دیکھیں بات ہے کہ ماضی میں جو پرفارمنس ہے آغا کی بہت اچھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان ٹیم کے اس نے بیٹنگ میں اور بولنگ میں دونوں میں اس نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے چونکہ اب یہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے جیسے افتخار کی اپنے بات کی وہ بھی کمپلیٹ پیکیج ہے ٹیم میں ہونا چاہیے مجھے ایسا لگ رہا ہے کیا ہوگی آپ کونسا نیا ایجنڈا لیا ہے میرا 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 میرے کوئی ایجنڈا نہیں ہے میں میں آپ ابھی ایسیٹ بتائیں کیا بتا رہے تھے مطلب آپ شویب ملی کو پاکستان ٹیم میں کیا سے جو کھلا رہے ہیں وہ اس کی فرنچائز کھلا رہی ہے پاکستان نہیں کھلا رہا ایک میرے ہر سننے بات یہ ہے کہ ابھی اس نے ریٹائرمنٹ لیا یار آپ نئے سے نئے ایجنڈے نہیں آتے ہیں ابھی آتا ان کا ایجنڈا ختم ہوگی شویب ملی پاکستان کی ٹیم میں ہو سکتا ہے آتف تو کپتان کہہ رہے تھے سر میں نے تو کپتان بنا ہے شویب ملی کو ورلڈ کپ کا آ چلے اپنی اپنی رائے میں تو رائے آپ رائے کے خلاف بھی بھی گارنٹی دیتا ہوں میں گارنٹی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آپ اس کو ٹیم میں دیکھنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں وہ کسی چینل پر کومنٹس دیتا ہوں یہ میں لکھ کے دیتا ہوں وہ ہی نئے سوی بھائی ہاں میں لکھ کے دیتا ہوں میرے آپ لوگ نئے نئے اجنڈے لیا آپ پاکستان میں لکھ کے دیتا ہوں آپ ایسی بات کر رہے ہیں میرے میرے میں لکھ نسیمہ بیتا پھر یہ اسٹیٹس کانگے آپ اسٹیٹس کانگے آپ نہیں اسٹیٹسی شیب نہیں نہیں اسٹیٹسی شیب نہیں جن کے آپ نورتن ہیں وہ یہ کہتے ہیں اسٹیٹس میں بتا دیں یار یہ کہ تی ٹوینٹی کی رینکنگ پوری دنیا میں جتنے بھی بلی کھیلتا ہے گل آپ کو رکال کے دکھا دیں گے گل شیب میں ایک بات جاندوں لیکن میں اون ایر شیب بھائی کو بھی بولا کپتان میں کسی وجہ سے بولا مجھے پتا ہے اگر آپ نے ٹیم جتانی دیکھیں آپ کے پاس کپتان نہیں اسٹیم آپ بلاواجی کبھی بن لی اس پر ڈال سر فراز نہیں ساجد بھائی نسیم بھائی آپ گفتوں گو مجھے آپ لیں گے تو میں بات کروں ساجد بھائی میں پہلے بھی درمیان میں ساجد بھائی آواز لگائی ساجد بھائی ساجد بھائی ساجد بھائی سرپراز کیپٹین ہونا چاہیے ساجد بھائی آپ کے دونوں شاگر شریف ملک بھی سرپراز بھی ساجد بھائی ایک بات میں کہنا چاہوں گا نسیم بھائی جی ساجد بھائی نسیم بھائی جی ساجد بھائی پہلے تو یہ بات ہو رہی ہے افتخار کو آپ نے ساٹھ ٹونڈی ٹونڈی میٹ چلا دی اس میں کارگردی کیا دکھائیے پہلے تو مجھے یہ بتائیے پرائیویٹ لگ میں وہ کارگردی دکھاتا ہے پاکستان کے لیے کھیلتا وہ خاص کارگردی تو نہیں ہے پھرا پاکستان میں دو دار بیس سے دو دار چوبیس کو کیری کرتے رہے ہیں ٹونڈی ٹونڈی میں کیا ایسی کارگردی میں کسی کو نراز نہیں کر رہا مجھے نہیں پتہ کس کا کس سے کیا تعلق ہے آگا سلمان یہ بات کی آگا سلمان کالیٹی پلیر ہے وہ سپن کرکٹ میں کھیلتا وارہ ہو اور پاکستان کا بہت آس ٹریننگ کرکٹر ہے آگا سلمان اور جہاں تک ہمارا پینل بات کرا دیکھو شویب ملک دو دار چوبیس خواہش دو دار چوبیس جو یقین دو ورلڈ کپ کھل میں ہیں تو اس میں جا سکتا ہے کپتان کا میں نہیں کہا ہوا اور دوسرا تو پرائیوٹ چینل کی بات کر رہے آس تین ساتھ کو کونٹیک ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو اس چینل پہ کام کر رہا ہوتا اور اسی طرح بات یہ نہیں ہوتی ہے کسی چینل پہ تو آس تین ساتھ سے پروگرام کر رہا ہے اگر ہو نہ ہو بات بولنگ بھی کر لیتا ہے دیکھیں نسیم بھائی بولنگ اس نے دو میچے میں آس ٹریننگ بولنگ کیے بہت قسمت ہی سے بات کیا ہوتی ہم اگر کسی کو لائیں نا نا چیپ سلیکٹر کیم مجیس سلیکٹر کی مر تی کیا بابا راظم نے زیاد تین نہیں کی تھی شعب ملک کے ساتھ جو بنگلہ دیجو سے واضح کی تھے میں دو دو ورل کب میں کنا ہوں سا باری کام نہیں کیا تھا شعب ملک سے پرفارم نہیں ہوا تا دیکھیں شعب ملک سے پرفارم نہیں ہوا دیکھیں نسیم بھائی نسیم بھائی نسیم اچھے افتخار کارگردی بہتر ہے اس سخار کی کارگردی میریٹ پر ہے کیا بات کر رہا یا پانچوں تین پانچوں مزے نسیم میں کسی کو نراز کرنے والی بات بات کر رہے ہیں میں سوال کا جواب دے رہا نہیں شعب ملک اس سے بہتر ہے دیکھو نسیم میں کیا کہہ رہا میں یہ جو ایجنڈا آیا ہے شویب ملک پاکستان تین میں تین ہونا چاہیے یہ رہا ہے میری میں بھی بھی کہہ رہا ہوں ایک بجا 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 یہ آپ نے اس بات دکھار لیں کلتر تو آپ کہہ رہے تھے سرفراس کو کیپٹین ہونا چاہیے ایک منٹ اچھا آپ بولی اچھا ان لوگوں جو پلیئر رنس نہیں کریں تو بیٹ لک ہے دوسرا رنس نہیں کریں تو اس کو نکال دو اس کو یہ کر دو بھائی یہ حق سچ اپنے پاس رکھیں یہ حق سچ ہے سرفراس کو پاکستان ٹی ٹوئنٹی میں کی ٹیم میں ہونا چاہیے یہ ملک ہونا چاہیے آپ سب کو بہت بہت سلام دیکھیں بات یہ کرکٹنگ سکل کی بات ہو رہی ہے بھائی آپ کی بات میں کہ رہا رہا ہوں وہ کون سکل ہے یہ تین چار میچ ہو ساری دنیا میں اس کو لیگ ہائر کرتی ہے کون سکل کہا دیکھ لیگ ابھی جو چار سلام کی آپ کے سامنے وہ اکیلا ٹیم کو لے کر آتا ہے بہت سمپل سی بات ہے کرائی ٹیریا جو ہے اس کی فٹنس لیول جو ہے وہ آپ چیک کریں اگر تو اس کالیبر میں آتا ہے پیل ہمارے فٹنس پیل چاہین کو پاکستان ٹی ٹوئنٹی کا کپتان بنایا جائے آپ ہی لوگوں کے جنتے میں کیا بھی زردان ہے جب شاہد آپ کو کون سی اگر اکھوانستان کپتان بنایا گیا یہ بیٹھے انہوں نے بولا بہت اچھا ڈیسیشن کیا یہ ساری ڈسکیشن آگے بھی کریں گے زہر کپتان پلیئر آگے بھی ایک سوال میں آج جاتے جاتے چھوڑ کے جا رہوں اور وہ یہ ہے کہ سعود شکیل ایزے اپنر پرفارم کر رہے کوئی بھی اس سے پہلے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اگر وہ آگے میچوں میں بڑی رنگ خود کو وہ اگر پرفارم کرتے تو کیا سعود شکیل بھی چار نمبر پہ میٹنگ کریں گے جب وہ پاکستان ٹیم میں آجائیں گے انہوں نے اگر پرفارم ایزے اپنر کل اس میں ضرور بات کریں گے یہاں آپ سے ساجد بھائی تینک یو بھائی بھائی بہت شکریہ اللہ نگے بھائی